ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا مقبول ترین ڈراما سیریل رکھ سے بسمل انتہائی خوشگوار محول میں اختتام پذیر ہوا اس ڈرامے کو ابتداہی سے لے کر لوگ کافی پرجوش رہے اور یہ تاثر عام ہونے لگا کہ اس ڈرامے میں کچھ ایسا نیا دیکھنے کو ملے گا جو کافی دلچسپ بھی ہوگا اور سبق آمیز بھی اگر پاکستانی ڈراموں کی موجودہ فہرست کو دیکھا جائے تو ان میں سے اکثر ڈرامے ایسے نشر کیے جا رہے ہیں جن میں سستی محبت اور خاندانی دعو پیچ کے قصے عام سننے کو ملتے ہیں رکھ سے بسمل کی کہانی ان قصوں اور افثانوں سے کہیں مختلف رہی لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو اس ڈرامے میں بھی اسلامی تعلیمات اور روایات کو منفی انداز میں دکھایا گیا ہے خاص طور پر تصوف اور خانقاؤں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اس ڈرامے کی کہانی انتہائی ناگزیر ہے ادھر دوسری طرف ڈراما سیریل رکھ سے بسمل کی آخری قسط میں خوشگوار اختتام پر سوشل میڈیا سارفین خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے عمران اشرف اور سارا خان کے نام بھی ٹویٹر ٹرینڈنگ فہرست میں موجود ہیں اس ویڈیو میں ہم اس ڈرامے کے معاشرے پر مصبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیں گے ڈرامے میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے کیا رکھ سے بسمل کی کہانی اسلامی تعلیمات خصوصاً تصوف کے این منافی ہے کیا ڈرامے میں مرد اور عورت دونوں کے کرداروں میں تناؤ دکھائی دیتا ہے کیا مرد کے پاس عورت کی عزت کرنا سیکھنا اور اپنے غلط عمل کو درست کرنے کا حق نہیں یہ وہ تمام اہم سوال ہیں جن کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے ملنے والے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویوئرز ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا سب سے بڑا ڈراما رکھ سے بسمل کی کہانی ہمارے معاشرے میں موجود ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو خاندان کے باہر رشتہ کرنا اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں رشتہ چاہے کتنا ہی بات جوڑ ہو بات خاندان ہی میں جوڑی جاتی ہے اور سچی محبت ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے جہاں ذات پات اور خاندانی تاثب کو رشتے جوڑتے وقت سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے دیکھا جائے تو ڈرامی کی کہانی کچھ اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ قدرت اللہ شہاب کا گھرانہ جو کہ تصوف اور سید گھرانہ ہے اس گھرانے کا بیٹا موسیٰ ایک ایسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کافی آیاش پرست تواف کے گھر کے محول سے تعلق رکھتی ہے جب موسیٰ اسے اپنے آنے کی بات کرتا ہے تو اسے اپنے باپ کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اسے گھر سے دربدر ہونا پڑتا ہے جس سے یہ تاثر دیا گیا ہے سید گھنانے اور تصوف اور خانکاؤں سے تعلق رکھنے والوں کی سوچ انتہائی چھوٹی ہوتی ہے اب اگر دوسرے پیرائے میں دیکھا جائے تو آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ایک انجان شخص آپ کا پیچھا کرے اور بازار گلی کوچوں میں آپ کو روک کر آپ سے محبت کا دعویٰ کرے تو کیا ایسے شخص کو اپنا آپ ہیرو مانے گی بہت سی خواتین اس بات سے متفق ہیں کہ اکثر پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جانے والا اس قسم کا عمل جب حقیقی دنیا میں ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ رومانس نہیں بلکہ جنسی حراس کا باعث بنتا ہے ویورز یہاں ہم مزید اس کی تفصیل میں گئے تو کافی وقت لگ جائے گا آئیے سوشل میڈیا ٹاپ ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں دیکھا جائے تو اس وقت ڈرامے کی کہانی اختتام کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹرینڈنگ لسٹ میں سر فہرست ہے جہاں سارفین دلچسپ تبصرے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ٹویٹر سارف شاہین اظہر نے لکھا کہ موسیٰ تم بہت یاد آوگے بنتے ہوا نامی ٹویٹر اکاؤنٹ نے لکھا کہ پہلے بھولے کی ایکٹنگ اور اب موسیٰ اتنی بہترین اداکاری ہم کیسے بھول پائیں گے موسیٰ چلا گیا اس ٹویٹ کے جواب میں اداکار امران اشرف نے جواب دیا کہ میں بھی اداس ہوں ڈراما ٹی وی پر آن ائر ہونے کے دوران امران اشرف نے ٹویٹر پر سارفین سے درخواست کی کہ موسیٰ کا نام ٹرینڈنگ لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہے آپ اسے پہلے نمبر پر بھیلا سکتے ہیں بعض سارفین رکھ سے بسمل کا سیزن ٹو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے بھی نظر آئے ویورز یاد رہے کہ ڈراما سیریل شازیہ وجاہت اور ایم ڈی پروڈکشن کی مشتر کا پیشکش تھی دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا سبب بنی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور کیجئے